اسلام علیکم ناظرین پرواہ میں اور آپ کے ساتھ چودری بسی مرشاد حاضر خدمت ہے اس وقت برائے راہ سب آپ کو دکھا رہے ہیں میں موجود ہوں مال منڈی چوک سائیوال میں جہاں پہ ٹی ایم میں اور زلہی انتظامیاں مشترکہ طور پہ آج ایک تجاوزات کے خلاف اپریشن کر رہے ہیں انہوں نے آج جو مال منڈی چوک ہے اسے اگر ہم جائیں فیصلہ باد روڈ کی طرف وہاں سے جتنی تجاوزات تھی ان کا بھی خاتمہ کیا مال منڈی سے اگر ہم اندرون شہر یعنی کہ مشن چوک کی طرف جائیں جو رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ جہاں پہ بنا ہوا تھا ایک سٹینڈ بھی بنا ہوا تھا یہاں پہ کوئی ریڈی بان بھی بیٹھ گئے تھے مختلف تجاوزات یہاں پہ قائم تھی جن کے اوپر آج انہوں نے اپریشن کیا یہاں پہ بقائدہ گھر میرا کیمرو میں دکھایا ہے ایک کیمپ جو ہے یہاں پہ لگا دیا گیا ہے جو کہ سپیشل تجاوزات کے لیے یہاں پہ لگایا گیا ہے پاک پتن چون کے اردگیر جو ہے انہوں نے تجاوزات کا جو خاتمہ شروع کر دیا ہے ایک اچھا اقدام ہے ایک اچھی مہم ہے جس کو کم از کم سائیوال کے عوام کو جو ہے وہ سرانا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ روڈز ہیں جہاں پہ پیک ٹائم میں بہت سے زیادہ رش ہو جاتا ہے رش کیوں ہوتا ہے کہ تجاوزات کی برمار ہے ریڈی بانوں کی برمار ہے وہاں پہ ٹیکسٹی شینڈ والوں کی برمار ہے تو ان کی وجہ سے ٹریفیک جام ہو جاتی ہے اسی روڈ کے اوپر یہ ہمارا ڈی ایچ کی آسپیٹل ہے ایمبولنسز ان کے اندر سٹاک ہو جاتی ہیں ایمبولنسز پس جاتی ہیں مریضوں کو جانے میں دشواری ہوتی تھی خاص طور پر جب سکول کا ٹائم ہوتا تھا اب اگر میرا کیمروان دکھائے کم از کم ہم کو یہ جو جگہ ہے وہ بلکل صاف اور بلکل اوپن نظر آ رہی ہے کھلی نظر آ رہی ہے اور ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ یہی جو سلسلہ ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا یہاں پہ زلائی انتظامیاں کے افسران بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہاں پہ ٹی ایم ای کے نمائندگان بیٹھے ہیں یہاں پہ جو ہمارے زلائی انتظامیاں کے جو افسران ہیں بلکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ایڈی سی جی ایم یہاں پہ سائیوال میں جو کہ کمیشنر ہماری سائیوال جو ہیں سلوت سائی صاحبہ ان کے حکمات کی روشنی میں یہ آج کی اس محیم میں نگرانی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تی ایم اے کے ساتھ کارڈینیشن بھی ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں نعیم صاحب کے ساتھ اسسسنر کمیشنر جنرل سائیوال میں جو کہا جس پورے جو انتظامات ہیں تجاوزات کی نگرانی خود کر رہے ہیں وہ یہ خود بھی موجود ہیں یہاں پہ سر بتائیے کہ آج کی یہ جو مہم ہے اس کے حوالے سے اسپیشلی ہماری عوام کے لیے اسلام علیکم شکریہ آپ کے چینل کا میڈم سلوت سائی صاحبہ کمیشنر سائیوال کی طرف سے خصوصی ادایات انہوں نے وزٹ کیا شہر کا اور یہ ایک پلان ترتیب دیا کہ پورے شہر کو صاف سترا بنایا جائے گا ڈیلی بنیادوں پر میری موجودگی میں سی او صاحب کی موجودگی میں تمام ان کے ایم اوز موجود ہوں گے سارے شہر کی ایک ڈیڑھ کلومیٹر کی سڑک ڈیلی ہم صاف کریں گے ہر حساب سے تجاوزات قدم کریں گے صفائی کریں گے پلانٹیشن کریں گے پی اچے کا سٹاف ہمارے ساتھ ہوگا مزید ایک لونگ ٹرم منصوبہ یہ ہے کہ جو سیوری سسٹم پرانے ہو گئے ہیں ان کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں اس کے لئے چند دن میں ہم انشاءاللہ اس پر عمل درامت شروع ہو جائے گا اور یہ صفائی سترائی کا عمل انشاءاللہ جاری دے گا اچھا یہ آج سپیشلی صرف ایک دن کے لئے آپ نے یہ آج کا پرورام ترطیب دیا ہے یا یہ مسکل بنیادوں کے اوپر چلے گا یہ کم از کم ہم نے ایک مہینہ چلانا ہے کم از کم اس کے بعد اسی سٹاف کو ہم شہر کا دوبارہ دیکھیں گے اور میرا جو ذاتی ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں گے چلتا رہے گا اچھا خاص طور پر جو ہماری ہائی سٹیٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں شہر کا یہ سینٹر پوائنٹ ہے یہاں پہ جو کار سٹینڈ بنا ہوا ہے ان کے لئے کوئی متبادل جگہ یا یہاں سے جو آج آپ نے ریڈیاں اٹھوائی ہیں ان کے لئے کوئی متبادل جگہ کوئی پلان ہے آپ کا جی بالکل اس کے لئے کمیشنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو ایک ریڈی بزار کی جگہ ہم بنا کے اس میں ان سب کو بھیجیں گے تاکہ یہ جو عارضی تجاوزات ہیں وہ ختم ہو پتن چوک کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تو ان کے لئے ہم ایک سپرٹ جگہ ان کو دیں گے کہ وہاں پر جا کر وہ اپنا یہ کام کریں تاکہ عوام کو کسی قسم کا خلل نہ ہو تو اس کے لئے یہ فوری طور پر نہیں لیکن یہ ہمارے پولیس کے ساتھ ڈی ایس پی ٹریفک ہیں یا آرکیو سب ہیں ان کے ساتھ بھی اس پر بات ہو رہی ہے ان کو ایک متبادل جگہ دیں گے تاکہ ان کا روزگار بھی خراب نہ ہو اور ہماری ٹریفک بھی صحیح چلے جی نعیم صاحب سسٹر کمیشنر جنرل سائیوال اپنے خیلات کا بیزار کر رہے ہیں اور انہوں نے جو آپ کا پلان ہے وہ بھی اپنے ناظرین تک پہنچایا ہے ڈاکٹر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹری انسپیکٹر کے ٹی ایم ہے کہ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کے اوپر کتنا عمل درامت ہو چکا ہے اور یہ جو انہوں نے آج انکروشمنٹ کیا کہ اس کا دائرہ گارڈر صاحب آج تو آپ نے انکروشمنٹ کر دی کب تک سمجھے کہ یہ انکروشمنٹ کا عمل جاری رہے گا یا آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ پھر آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ جو میڈم کی طرف سے صلوات صحیح صاحبہ ایڈمسٹریٹر جو ہیں ہماری اور نائم اللہ وڑائش صاحب جو ہمارے سی سیو ہیں تو یہ ہم نے پروگرام جو ہے پورا ایک ہفتے کے لیے اس کو ترتیب دیا ہے اس کے ساتھ ہم جتنے بھی شہر کے مین روڈز ہیں ان کو کلیر کریں گے اور جتنی بھی انکروشمنٹ ہے اس کے لیے ایک جامعہ پلان بنایا گیا ہے کہ جو ریڈی بان ہیں ان کے لیے ایک لیدہ جگہ مختص کی جائے گی اور ساتھ یہ جو ٹیکسی سرینڈ والے ہیں وہ بھی ایڈمسٹریٹر صاحبہ کی طرف سے ان کو ایک خاص جگہ دی جائے گی جہاں پر یہ اپنی ٹیکسی جو ہیں وہ کھڑی کریں گے اور یہ روڈ پر نہیں ہوں گے اچھا انکروشمنٹ کے آپ نے آج کیم بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے براہ راست ہم جا رہے ہیں اپنے ہماری عوام بھی سن رہے ہیں آپ کو صرف انکروشمنٹ یہ والی ہے یا اس کے بعد جو ہمارے بزاروں کی صورتحال ہے ہماری جو ماہیں بہنیں وہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ شدید ترین جو انکروشمنٹ کے معاملات ہیں اس کے اوپر کو عمل درامت کر رہے ہیں جی بالکل اس کے لیے بھی ایک تشکیل ٹیم جو ہے تشکیل دی گئی ہے اور ساتھ ہی جب ہم یہ ایک ویک لگائیں گے باہر مین روڈ پر اس کے بعد اندروں نے شہر اور جتنی بھی ہماری گلیاں محلے ہیں وہاں پر یہ عمل جاری رہے گا آج تو آپ نے مشن آسپیٹل سے ٹوارڈز مال منٹی کی طرف کر لیے یہ سارا کچھ مشن چوک سے اگر آپ جائیں جو کی چوک تک بھرمار لگی ہوئی ہے ریڈی بانوں کی انکروشمنٹ کی دکان داروں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں پریفر پولیس کہتی ہے جی کہ یہ انکروشمنٹ والوں کا کام ہے عوام کہتی ہے ہم سے گزرانی جاتا ادھر روک کریں گے جی بلکل اس کے لیے بقاعدہ ایم آر صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ اس لیے انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے اور وہ ٹیم جو ہے وہ تقریباً رات دس بجے تک کام کرتی ہے صبح چھے بجے سے لے کے رات دس بجے تک بقاعدہ ڈبل شفٹ لگائی گئی ہے تاکہ شہر کو صاحب سترہ بھی رکھا جائے اور جتنی انکروشمنٹ اس کو ختم کروایا جاتا کوئی ایسا مسئلہ تو درپیش نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ سائیوال میں جو انجمنان تاجران کے بہت سارے لیڈران بھی آ جاتے ہیں ان کے انفلنس کی وجہ سے یہ انکروشمنٹ نہیں ہو پاری بزاروں میں یہ ہمارے ساتھ بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہماری سیورچ جو نکامی ہے یا صدر بزار میں پانی نکل آتا ہے یا گھاسمنڈی چوک ہے جتنے بھی دکاندار ہیں انہوں نے اپنی نالیاں جو ہیں وہ چھتی ہوئی ہیں اور انکروشمنٹ اتنی زیادہ کی ہوئی ہے کہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لمحہ با لمحہ سکر گاڑی بھیج کے اس کو کلیر کروائیں ان کی اکروشمنٹ ختم کروائیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ کنارہ کچھ اختیار نہیں کرتے وہ پھر دوبارہ لگا لیتے ہیں اس کے لئے اب ہم نے دوبارہ ٹیمیں لگائی ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کلیر ہو جائے گا لڑسا برسات کا موسم ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں ڈینگی کا بھی سیزن ہے ڈینگی مہم بھی چل رہی ہے لوگ بڑے پرشان ہیں لوگوں کا سیوریج کا مسئلہ بہت ہے بزاروں میں بھی کچھ علاقوں میں بھی اس کی طرف کو خاص وجہ دی جارہی ہے جی اس کے اوپر ایڈمنٹ سیٹس آئیبا نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو پرانی سیوریج لائنیں ہیں ان کو نیا ڈالا جائے اور جو جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے اور یہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے مشن چوک سے لے کر جوگی چوک تک ایک نئی لائن ڈالی گئی ہے جو صرف شہر کیونکہ لو لائن گے ریا ہے اور بری پرانی جو ہے لائن سیوریج لائن یہاں پر ڈالی ہوئی ہے تو وہ اب اس کے لیے یہ خاص پلان کے تحق لائن ڈالی گئی ہے تو انشاءاللہ اس سے شہر کو کافی زیادہ علیم ملے گا ڈاکٹر ریاض صاحب اپنے خیلات کا ظاہر کر رہے تھے انہوں نے اپنا پلان بھی دیا ناظرین آپ برائراز تمہاری نشریات بھی آج کی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی انکروچمنٹ کے اوپر صفائی کے اوپر میں اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے شانہ شانہ کھڑی ہوگی میری اہلین سائیوال سے بھی گزارش ہے آپ کا کوئی بھی ایشو ہے کوئی بھی مسئلہ ہے ہم تک پہنچائیں اس سائیوال کی ترقی کے لیے اس فائی کے لیے اس سائیوال کی ہر اچھے اقدام کے لیے میں اور آپ کی ٹیم ہمہ وقت آپ کے ساتھ نظر آئے گی آپ کو فلال مجھے یہاں سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ